اسلام علیکم ویئرز میں ہوں احمد سمرو آج ہم اس ویڈیو میں لافٹوڑ کے ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو یہ ہمارا لیکچر سیریز نمبر تھری ہے جس میں ہم جرنل ایلیمنٹ آف ٹاٹ کے اوپر بات کریں گے تو یہ ہے جرنل ایلیمنٹ آف ٹاٹ جس میں نمبر ون پہ ایکٹ اینڈ اومین آ جاتا ہے نمبر ٹو پہ مینٹل ایلیمنٹ تو مینٹل ایلیمنٹ میں میلائز موٹیو انٹینشن نگلیجنس اینڈ ریکلینس آ جاتا ہے تو نمبر ون پہ ہمارے پاس ہے ایکٹ اور اومین تو ایکٹ اور اومین کیا ہے تو کانسٹیٹیوٹ اٹھوٹ دیر مست بی اروم فول ایکٹ جب بھی توٹ ہوگا اس میں روم فول ایکٹ ہونا لازمی ہے روم فول ایکٹ ہوگا تو ہی ہم اسے توٹ کہلائیں گے دی ورڈ ایکٹ ہے ان تس کانٹسٹ ہے اس کانٹسٹ میں جس سے جو انہا وائٹ سینٹس میں جوز کیا گیا ہے پوزیٹیوٹ بھی اور نیگٹیوٹ بھی پوزیٹیوٹ ایکٹ ہے ایک پرسن پانی میں ڈوب رہا ہے آپ نے جا کر اس کو بچایا یہ کیا ہے پوزیٹیوٹ ایکٹ ہے اور فور ایکزمپل ایک پرسن روڈ کر رہا ہے وہ موبائل یوز کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا ہے تو اگر آپ نے اس بندے کو بھی بچایا ہے that is a پوزیٹیوٹ ایکٹ تو نیگٹیوٹ ایکٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں کسی کو تھریڈ کرنا کسی کو دمکی دینا کسی کی ڈیفیمیشن کرنا but basically یہاں نیگٹیو ایکٹ اومیشن کو ڈینور کر رہا ہے کہ ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں جو ایکٹ کر رہا ہوں یہ ایکٹ نیگٹیو ہے یہ کیا ہے اومیشن ہے فور ایک پرسن آپ کے مولے میں عزتار بندہ رہ رہا ہے آپ نے اس کی ڈیفیمیشن کر دی اس کی ریپورٹیشن کو ٹورچر پہنچا دیا تو یہ کیا ہے نیگٹیو ایکٹ ہے ٹھیک ہے جی پراغرف نمبر دو رونگ فول ایکٹ وچھ میک پرسن لائیبل جو بھی پرسن رونگ فول ایکٹ کرے گا وہ لائیبل ہوگا ٹورٹ کے تحت اس کو کمپنسیشن دینی ہوگی ٹورٹ میں اور پوزیٹیو ایکٹ سینڈ سم ٹائم اومیشن جو پوزیٹیو ایکٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کمی اومیشن ہو جاتی ہے اس کی فور ایگزیمپل اوپر جو ہم نے ایگزیمپل لیا کہ ایک پرسن پانی میں ڈوب رہا ہے آپ نے اس کو نہیں بچایا تو یہ کیا ہے ایک پوزیٹیو ایکٹ ہے پر اس میں اومیشن ہو گئی فور ایگزیمپل مسٹر احمد مسٹر احمد کا ایک گھر ہے اس کی ایک پروپارٹی ہے تو ایک مسٹر احمد کا گھر ہے تو مسٹر عباس آتا ہے اس کے درواز کیوں نو کر کر باغ جاتا ہے تو وہیں پر ہی مسٹر شاجان ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اب اس کے کہ یہ بار بار مسٹر احمد کو تنگ کر رہا ہے اس کو نو کر کے اس کا دروازہ اس کو تنگ کر رہا ہے تو یہاں پر مسٹر شاجان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مسٹر احمد کو جا کر بتائے بٹ وہ نہیں بتاتا یہ سمپلی کیا ہے اومیشن ہے کہ وہ اس ایکٹ کی اومیشن کر رہا ہے ایکٹ این اومیشن مست بی ڈسٹنگیش فروم نیچرل اکیورنس بیان ہومن کنٹرول کہ ایکٹ اومیشن کچھ ایسے بھی اکیورنس ہوتی ہے جو ہومن کنٹرول کے انڈر نہیں ہوتی جو نیچرل جیسے کہ لائٹنگ ہو جاتی ہے ارث کوئک ہو گئی یا بارش وغیرہ ہو گئی تو اس میں کسی بھی پرسن کو لائبل نہیں ٹھیرا ہوگے کیونکہ یہ نیچرل ایکٹ ہے اس میں نہیں کوئی ایکٹ ہے نہیں کوئی اومیشن ہے اس کے لئے کوئی بھی پرسن لائبل نہیں ہوتا یہ تھا ایکٹ اینڈ اومیشن اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے مینٹل ایلیمنٹس تو مینٹل ایلیمنٹس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے میلائش تو سیمپلی میلائش منٹس کے بد نیت بری نیت کسی کے بارے میں بورا سوچنا کسی کے بارے میں بورا سوچنا انٹینشنلی کسی کو رونگ فل ایکٹ کرنا یا انٹینشنلی کسی کو ہم پہچانا فور ایزمپل مسٹر اے مسٹر بی کے بارے میں بیڈ ویلے اس کے بارے میں گلت سوچتا ہے اس کو ڈیزائرلی کچھ ہم پہچانا چاہ رہا ہے انٹینشنلی اس کو کچھ ہم پہچانا چاہ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے میلائش جیسے اس ایزمپل میں دیکھ رہے ہیں آپ پکچر میں کہ ایک پرسن آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ایک پرسن کی اس کے لیے بیڈ ویلے اس کو ہم پہچانا چاہ رہا ہے حالانکہ اس میں کوئی ریزن بھی نہ ہو آپ ہرو برو کسی سے کسی کے لیے بیڈ ویل رکھیں جیسے کہ مسٹر اے مسٹر بی دونوں آپس میں فرینڈ ہے تو مسٹر اے مسٹر بی کے لیے بیڈ ویل نہیں رکھتا گوڈ ویل رکھتا ہے بٹ مسٹر بی مسٹر اے کے بارے میں ہمیشہ بیڈ ویل رکھتا ہے اس کے بارے میں بورا بورا سوچتا ہے اور انٹینشن ہے کہ میں اس کو ہم پہچانا پہچانا اس کو رونگ فل ایکٹ کروں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے میلائش تو میلائش بھی ایک ڈیٹیل ٹاپک انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ایدھر جس میں آپ کو تھوڑا کونسپٹ دے رہا ہوں کہ میلائش کیا ہوتا ہے کہ سیمپل ہی بیڈ ویل کسی یہ بارے میں گلاز سوچنا یا انٹینشنل کسی کو ہم پہچانا اس کے بعد ہے انٹینشن نگلیجنس انٹینشن انٹینشن کیا ہے ایک انٹینل فیکٹ جو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مائنڈ میں کیا چلنا ہے جیسے کہ برینڈ سی جی نے بھی یہ کہا کہ only mean that no person can be sure of what was in a dirt's mind because what a person think can be inferred only from his conduct کہ آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے بندے کے مائنڈ میں کیا چیز چل لیے جب تک وہ کوئی کنٹیکٹ نہیں کرتا جب تک کہ وہ کوئی ایکٹ نہیں کرتا تب کب جب تک آپ کو اس کی انٹینشن کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا تو یہ تا انٹینشن اس کے بعد انٹینشن 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 ڈیویجیل ایکٹ کیئر لیسلی ریزلڈنگ انڈینجری آف این ادر برنسل تو نگلیجنس میں کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجیل اپنی کیئر لیسل کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو انجری پہنچائے کسی دوسرے بندے کو ہم پہنچائے جیسے کہ اس ایکزمپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرسن روڈ کراس کر رہا اس کی نظر موبائل میں ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ آگے پیچھے کیا ہے گاڑیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے لیس کر رہا ہے اپنی یہ کیا ہے نگلیجنس کر رہا ہے وہ چیز کو نظر انداز کر رہا ہے جس سے ایک سیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی نقصان انجری پہنچ سکتی ہے تو یہ تھا نگلیجنس اور ان کیس آف ریکلینس ویلنگ ٹو رن دی رسک لائک ریکلس ڈرائیور ہو سپیڈ ویل ٹیکسٹنگ اینٹنگ سینڈویج تو ریکلینس سیمپل یہ بھی ایک نگلیجنس ہی ہے جس میں آپ ویلنگ لی کوئی رسک اٹھاتے ہیں فرزیمپل گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوتے اب موبیل سے ٹیکسٹ کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یا گاڑی چلاتے چلاتے آپ نے سینڈویچ کہا رہے ہیں اس سے اگر اس کی ریزلڈ میں اکھر کچھ انجری پہنچ دیئے تو وہ ہوگی ریکلینس یہ بھی ایک نگلیجنس میں ہی آ جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو انشاءاللہ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ